یہ ہمارے ٹرپ کا ڈے ٹو اینڈ ویلکم کرتا ہوں آپ کو دوسرے ولاگ میں کمرے کی حالت آپ لوگ دیکھ سکتے ہو پبلک اور ابھی بج رہے ہے تقریباً ڈیارہ بجے اور ہمارے ساتھ ہے ایک گھنٹہ یہاں سے نکلنے کا کیونکہ ہم نے روم خالی کرنا ہے بارہ بجے تک تو اس روم کو سمیٹھتے ہیں اور نکلتے ہیں کچھ ناشتہ و بریک فاس وغیرہ بھی کرتے ہیں اور پھر ہم نے جانا ہے آج اسلام آباد بیک پیک کر لیا ہے اور ابھی نکلنے والی بات کرتے ہیں تو چلتے ہیں اور آپ لوگ کے ساتھ باہر کے لئے بھی شیئر کرتے ہیں اوورال ویدر کافی اچھا ہو رہا ہے دوپ ہے بادل نہیں تھے موسن بہت اچھا تھا ہوا ہی بھی اچھا چل رہی تھی چیدہ جائیں گے اور گاڑی لیں گے اور اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئی لیکن سب سے پہلے ابھی ایک ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں تو ناشتے کے لیے ابھی ہم ایک سکوٹ تلاش کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کون سی اچھی جگہ ہوگی اس ہوتل کا نام تھا ماؤنٹین ٹاور ہوتل اور یہ آپ اگر ڈنگا گلی یعنی نتیا گلی کے ساتھ سے آئیں گے وہاں سے تو راستے میں آپ سیدھے وہاں پر مال روڈ ہے مال روڈ سے پہلی درمیان میں یہ ہوتل آتا تو باقی ڈیٹیلز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی تو سوچا لوکیشن بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں ناشتے کے لیے ہم پہنچ جو گئے ہیں نیو کوئیٹ آچامن کیفے اور یہاں پر ہم کریں گے ناشتہ بھی پراتو شراتے بن رہے ہیں دو ناشتے کے بعد ہم بہن چکے ہیں اڈے پر دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد کی طرف کون سو گاڑی جاتی ہے بیو بھی کافی اچھا آ رہا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب چونکہ اسلام آباد کے لیے گاڑی نہیں مل رہی تھی تو ہم نے اپنے پٹھان بھائیوں کو ساتھ لیا اور ایک زبرتس قسم کی اوپن سسو کی بگ کر لی اور اپنا سفر سٹارٹ کر دیا اسلام آباد کی جانب جی جناب Welcome to اسلام آباد تو ہم پہنچ چکے تھے اسلام آباد اور اب ہماری دوسری منزل تھی مارگلہ ہلز تو اپنے بائیو لوگ کو ساتھ لیا اور روانہ ہوئے مارگلہ ہلز کی جانب مارگلہ ہلز پر آنے کے بعد آپ لوگ کو مکمل اسلام آباد کا ویو دیکھنے کو ملتا ہے جس میں شامل ہے یہاں کا سب سے مشہور سنٹورس مال اور یہاں پر آپ لوگ کو گورنمنٹ سائٹ کی جو جگہ ہے جیسے سپریم کورٹ ہو گئے پرامینسٹر ہاؤس ہو گئے قومی سن بھی صوبائی سن بھی سب دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد ہمارا سفر جاری ہوا فیصل مسجد کی جانب جو کہ آپ لوگ سامنے دیکھ سکتے ہیں فیصل مسجد شاہ فیصل جو کہ سعودی عرب کے پرنس تھے انہوں نے پاکستان میں تعمیر کر آیا اچھا آپ لوگ جیسے یہاں پر انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلا آپ کو بزو کی جگہ مل جاتی ہیں یہاں پر ایک فوارا ٹائپ مل جاتا ہے ابھی ایڈونٹ نو کہ یہ کیوں نہیں چھے رہا ہے تو دوسری منزل پر آنے کے بعد آپ لوگ کو یہ دلکش نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں کام ہو چکی ہے اور ابھی نکلتے ہیں یہاں سے پاکستان منومنٹ کی جانب اور دیکھتے ہیں آپ لوگ کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے اور اس کے بعد چلیں گے واپس پشاور کو یہ ہے یہاں پر انٹری گیٹ اور ہم جا رہے ہیں مونومنٹ جس کو پاکستان منومنٹ کا آ جاتا ہے سامنے ابھی اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے پاکستان منومنٹ اور چلتے ہیں اوپر کے سائیڈ اور اس کو تھوڑا اور ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور شام کا وقت بھی ہو چکا ہے مغرب کا ٹائم ہے ہم دیرے بھی ہونے والے ہیں تو اس سے ابھی اس کی لکھ تھوڑے اور ہمیں واضح ہو جائے گی تو اگر بات کی جائے اس کے سٹرکچر پر تو یہ آپ کو کافی زیادہ ایک ہیگڈ سٹرکچر دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کی ٹیٹیننگ بھی بہت زیادہ زبردست طریقے سے ہوئی ہے باقی اس کے علاوہ آپ لوگ کو یہاں پر کچھ خاص دیکھنے کو نہیں ملتا تو یہ تا مونومنٹ آف پاکستان باقی اگر آپ لوگ فور ٹو شوٹ لور ہو تو آپ لوگ یہ جگہ ضرور وزر کرنا ہے لیکن ٹائم سے آنے تو اس کے بعد ہم نے اپنا سفر کنٹینیو کیا پشاور کی جانب تو آج کی ویڈیو کا اینڈ یہی پر کرتے ہیں اور امید کرتا ہوں آپ لوگ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولنا